اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلیہ ونسلیمو علی رسولیہ القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سارے دوست حیریت سے ہوں گے آج ہم علم و عدب کی ایک بہت بڑی حجتی عجت علامہ مولانا خوستان و قادری علیہ رحم اللہ کے مزار ایک تصور حاضر ہیں اور میرے ساتھ میرے کلاس پیلو میرے عزیز میرے بہت محترم اور مسجد حاضر کی حطیب اور امام مولانا افاق رعوب قادری صاحب میرے ساتھ مجیود ہیں میں اس سے ادارش کرتا ہوں کہ میرے اس سے درخاص ہے کہ وہ میرے ساتھ اندر چلے اور مولانا علامہ صاحب کے درجات بلندی کے لئے دعا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی حضرت علامہ مولانا 29 جنوری 1934 کو سال پیدا ہے ہوئے اور برمی گام ہے 20 مائی جوڑا سولہ بروز جمعہ المبارک کو حسار فرمایا اور آپ میں مولانا فلا رسائے کے لامہ صاحب کے بارے مولانا فلا رسائے کے لامہ صاحب کے بارے مولانا محمد اللہ وبرکاتہ حضرت اکرامی مولانا قادری یہ بہت بڑی علمی عدوی روحانی سیاسی اور مذہبی شخصیت تھے مولانا قادری صاحب کی قطب جو منظر آم پر آ چکی ہیں وہ ان میں صرف الہائے رنگا رنگ فتباہت بستان حیات کام بستان خوشبوہ بستان افطار بستان اسلام اور مغرب مولانا قادری رحم اللہ تعالی علیہ نصف سزید زائد حدمت دین میں مشغول رہے مشرق میں پیدا ہوئے اور مغرب میں فیض پھیلائیا بلکہ تاجدار مدینہ کی تعمیمات مغرب میں پھیلائیں تبدیغ اسلام فروغ علم دینیا اور روحانی اقدام کے نحفظ کے لئے گراؤں قدر حدمات انجام دی مذہب دنگول شریف برمی دو مردانیہ میں تعمیر کرنے میں بنیادی رول آدھا کیا ان کا وجود آقا بیدین اخلصورت مجمعات کے لئے حسنوں اور بلکتوں کا باعث تھا سوانے اگری مولانا صاحب کی مولانا بخالوں قادری صاحب کے اعزاد اور حدمات پچاس کی دہائی میں برطانیہ بریٹ فورڈ شہر مانگی اپنے گھر میں ہفتہ اتوار کو دینی دینوی تعدیم مالغان کا احتمام تین درجل سے زائد غیر مسلم کو خلقہ ودوش اسلام کیا علمہ صاحب نے تین درجل سے زائد غیر مسلم کو خلقہ ودوش اسلام کیا پانچ حج کیے پہلا حج 1969 میں کیا متعدد عمرے کیے ماشاءاللہ تھی چاروں سلاسے طریقت میں فیض آسل تھا تو علمہ صاحب کی بے شمارت آسانیف بے شمار ان کے یہاں کام ہیں یہ جو جہاں اس مسجد میں موجود ہیں یہ مسجد حکیم نور علمہ دارہ بستان انتران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم آدھا آپ کو علمہ صاحب کی لیبریٹی کا بزر کراتے ہیں جہاں رامہ صاحب کی جائمی کی بہت سے کتربتہ صحریف موجود ہیں اور اور بہت سے یادگار مومنٹ ہیں ادھر اور ویڈیو کے دعا ہمارے بہت ہی پیارے دوست مرزا لیا کر رہے ہیں ہمیں جمائن کیا ہے اب میں علامہ صاحب سے گزارت کرتا ہوں کہ وہ علامہ مولانا حبدالستان وقالدی علیہ الرحمن الرحیم تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اور معنومات سے اگرہ کرے اور تحریکی ہوئی خطوصہ سلیم ہمیں دکھائیں میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے ان عزیز دوستوں دا جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا خصوص بالخصوص جنار محمد مرتضا دیاقصہ اور محمد الرحمن آبا صاحب جنہوں نے آج ہمیں انکیم تھی وقت میں سے اپنا وقت پیش کیا تو علامہ صاحب کے حوالے سے کریم نبی کا ارشاد ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آبد کی موت سے امت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ایک آبد کی موت سے امت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدم کی موت سے ہوتا ہے اور ایک اور جگہ کریم نبی نے ارشاد فرمایا عزیز کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آلم جب دنیا سے چلا جاتا ہے ایک آلم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اور پرندے بھی اس کے لئے دعائیں محفرت کیا کرتے ہیں علامہ صاحب کی کمی ہمیں رہ رہ کر ستائے گی ان کی یہ کمی ابھی بھی پوری نہیں ہو سکتی لیکن ہم ان کے لئے بلندی ادراجات کے لئے جوا گو گئے اللہ تعالیٰ ان کے دراجات میں مزید بلندی ادراجات کرمائے اور یہ ان کی یہاں پر میرے سامنے مجھوڑ گیا ان کی بیشوار لکھی ہوئی کتب تو آپ کے عمرائز کرمائی ہیں ان کی کتب یہ علامہ صاحب کی بہت سی تصالیف ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں یہ بڑے اعزاز کی بات ہے یہ آپ دے سکتے یہ دو شیلٹ ہیں ان کی آخر میں ایک پڑ پا پھر میں اپنے دوست جاغ آرسلان بھائی کا مشکور و ممنون ہوں کے جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری یہ ویڈیو ارکارڈ دی ہم انہوں سے ملتمیس ان کو اپنا عزل آ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی میری ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی